ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسی محلے میں خوبصورت جوان سال پروسان آباد ہوئی اس کے تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے شہر شکر سے ہی برمیداج لگ رات تھا پروسان کی خوبصورتی دیکھ کر مردے کے مردوں کی معام تر محبت حمددیہ ہتون کے ساتھ ہو گئی ہتون نے محلے میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ گرمی آرہیں جانا شروع کیا شیخ صاحب اور مرزا صاحب کو اپنی اپنی بیگمات کے باتوں سے جب پتہ چل رکھے نئی پروسان کا شہر شکی ہے ہتون اپنے شہر سے کافی ڈرتی ہے یہ سنتے ہی دونوں بعد حضرات نے دنہی دن میں شکوا کر دیا کہ یہاں اللہ ایسے کیسے ہی نے داگتوں کو دے دیئے ہیں ایک دن دیں خوبصورت پروسان شیخ صاحب کو سبزیوارے کی مکان پر میری اور خود ہی پروسان نے آگے برکس رام کیا شیخ صاحب کو اپنی قسمت پر لاز ہوا ہتون نے شیخ صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب بڑا نہ مانے تو آپ سے کچھ مشورہ درکار ہے شیخ صاحب خوشی سے باورے ہوگے خاتون نے آم گریڈو عوتوں کی طرح بائی صاحب کہنے کی بجائے شیخ صاحب کہا تھا شیخ صاحب نے تیری خوشی چھپاتے ہوئے نائے عدب سے جواب دیا جی فرمائیں ہتون نے کہا میری خوشن اکثر کام کے سلسلے میں شہ سے باہر رہتے ہیں میں تنی پڑی رکھی نہیں ہو مجھے آپ سے آپ کے بچوں کی کوکن مشن کے بارے میں رہنمائی چاہیے ہتون نے کہا مجھے یوں سرک پر بات کرنا مجھے سب نہیں رہ رہا کیا آپ کے پاس وقت ہوگا تو سانو منٹ مجھے سمجھا دیں تاں گے میں کالی ان کا داخلہ کروا دو شیخ صاحب چل منٹ کیا سبی امتانے کو دیا تھے فوراں کہا یہ ضرور آئیے شیخ صاحب خاتون کی حملہ جاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے ابھی شیخ صاحب نے صفحہ پتر شریف رکھی تھی کہ اتنے میں باعث سکوٹر کی واضح آگی خاتون گبرا گئی یہ آلہ کھیڑ یہ اگتا ہے کہ میرے شوہر آگے اور وہ مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر دونوں کو قطر کر دیں گے وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے آپیں کام کی دیئے آپ یہ نیرے بٹے کا گنگٹ نکال کر بیٹھ ہائیں اور کپریسی کرنا شروع کر دیں میں کہہ دوں گی کہ اس لیے واری مسیح کام کر رہی ہے شیخ صاحب نے جیسے گنگٹ انکالا اور اس لیے کرنے لگے تین گنٹے تک اس لیے کرتے رہیں جب تک اس کا خامد گھر میں موجود رہا جیسے ہی شوہر گھر سے باہر گیا سینے میں شرب بھوٹ تھکا سے چھوٹ شیخ صاحب جندہار کتموں سے گھر سے نکڑے جیسے باہر نکڑے سامنے مرزا صاحب آتے ہوئے دکھائی دیئے پوچھا جتین دیر سے اندر ہو بوڑے تین گنٹوں سے اس لیے کرنا ہوں مرزا صاحب نے تاسف سے دیکھا اور بوڑے اس کپڑوں کے ڈیر کو تم نے تین گنٹیں اس لیے کیا ہے کن میں نے ہی چاگنٹے بیٹھ کر دوئی ہیں کیا تمہیں بھی نیدر بٹا اڑایت ہے شیخ صاحب نے اس بات میں سہلا دیا اور دون دوست مرے مرے قدموں سے اپنے اپنے گھر کی طرف چاہ دیئے یارے ہرکے روسر کی محبت میں کبھی بھی اپنے آپ کو گفتہ مت کرو ایسا نہ ہو کے کہ تم بھی اس کی گنٹ میں تین گنٹے تک جڑو مالو شنیرسکر خامد ابھی بی بی کے ساتھ مل کر آپ سے کام کروانا چاہتا ہو مل کروانا چاہتا ہو